بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسرسائیس 6.2 ہم کر رہے تھے ٹینجنٹس اور نارملز یہ ٹاپک تھا اس کا پہلے آٹھ کوششن ہم کمل کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم کریں گے کوششن نمبر نائن سٹیٹ میں دیکھتے ہیں دہ ٹینجنٹ ایٹ اینی پوائنٹ اون دہ کرو دیس کرو میکس انٹرسیپٹس پی اینڈ کیو اون دہ کوارڈینٹ ایکسیز شوو ایٹ پی تو دے پاور مینس 3 بائی 2 پلس کیو تو دہ پاور مینس 3 بائی 2 is equal to 2 تو دے پاور مینس 1 بائی 2 and a تو دے پاور مینس 3 بائی 2 یعنی کہ جو چیز گیون ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ یہ ایک کرو ہے اور اس کے کسی بھی پوائنٹ اس کے کسی بھی پوائنٹ پر جو ٹینجنڈ ہے کوئی ٹینجنڈ ہے ٹھیک ہے کسی بھی پوائنٹ پر جو ٹینجنڈ ہے وہ x انٹرسیپٹ کو کراس کرتا ہے یعنی x ایکسس کو کراس کرتا ہے پی پر ٹھیک ہے اور y ایکسس کو کراس کرتا ہے کیا اوپر یعنی کہ یہ جو کرو ہے یہ والی اس پہ کوئی اس کے کسی بھی پوائنٹ پر اگر ٹینجنڈ ڈرا کریں تو وہ کوارڈینیٹ ایکسس کو کراس کرتا ہے x ایکسس پہ پی پہ کراس کرتا ہے اور y ایکسس پہ یہ کیا اوپر کراس کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پی کی پاور مائنس 3 بائی 2 ایڈ کر دیں کیا اوپر کی پاور مائنس 3 بائی 2 تو ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا یہ ہم نے شو کرنا ثابت کرنا تو پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ ٹینجنڈ تو فائنڈ کر لے نا پہلے ہم ٹینجنڈ کی ایکویشن فائنڈ کرتے ہیں اس ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ جو انٹرسیپٹس ہیں ان کا ہم ریلیشن بھی اس میں یوز کریں گے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا سلوپ فائنڈ کرتے ہیں اور کوئی اینی پوائنٹ کوئی پوائنٹ لے لیتے ہیں اس پہ ہم وہ ٹینجنڈ کی ایکویشن بھی فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو گیون کرب ہے یہ والی اس کے دونوں طرف ہم ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں ایکس کے لحاظ سے تو یہاں پر ہو جائے گا تھری ایکس سکوئر پلاس یہاں پر ہو جائے گا تھری وائے سکوئر ڈی وائے بائی ڈی ایکس یہ کیونکہ کانسٹنٹ ہے تو یہ زیرو ہو جائے گا اس کا ڈیریویٹیو یہاں سے تھری کو کامل لے کہ ہم ادھر ڈیوائیڈ کر دیں گے وہ بھی زیرو ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو رہ جائے گے چیز وہ ہے ایکس سکوئر پلاس وائے سکوئر ڈی وائے بائی ڈی ایکس اس ایکوال ٹو زیرو دس ایمپلائز دیت ہمارے پاس جو ڈیریویٹیو آئے گا وہ آئے گا ڈی وائے بائی ڈی ایکس دس ایمپلائز دس ایکوال ٹو مائنس ایکس سکوئر اور یہ جو وائے سکوئر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈیوائیڈ بائی سکوئر یہ ہمارے پاس ایک اس کرب کے اوپر جو ڈیریویٹیو ہے اس کرب کا ڈیریویٹیو ہے وہ آیا ہے تو جو سلوپ ہوگا ٹینجنٹ کا وہ کیسے آئے گا ہم لکھیں گے سلوپ ایٹ اینی پوئنٹ سلوپ ایٹ اینی پوئنٹ ٹھیک ہے پوئنٹ کا ہم نام دے دیتے ہیں پی ایکس وائے اس کسی بھی پوئنٹ پر جو سلوپ ہے جو ٹینجنٹ ہے سلوپ آف ٹینجنٹ ٹینجنٹ اٹ اینی پوئنٹ پی ایکس وائے نام دے دیتے ہیں اس کو وہ کیا ہوگا ڈی وائی بار ڈی ایکس ایٹ اینی پوئنٹ پی ایکس وائے وہ یہی ہوگا ایکس کی جگہ ایکس رکھ دینا ہے وائی کی جگہ وائی اب کیونکہ ایکس وائی جو ویریابل ہیں وہ پہلے سے ہم یوز کار چکے ہیں تو ٹینجنٹ کی ایکویشن آئے گی اس میں ہم ویریابل ڈیفرنٹ یوز کار لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکویشن آف ٹینجنٹ اب اس میں وائی ڈیش یا ایکس ڈیش بھی یوز کار سکتے ہیں یا کیپیٹال ایکس کیپیٹال وائی یوز کار لیتے ہیں تو میں کیپیٹال یوز کرتا ہوں کیپیٹال وائی مائنس وائی یہ جو پوائنٹ کا کوارڈینیٹ ہے وائی this is equal to سلوپ سلوپ کیا ہے یہ مائنس ایکس سکوئر ڈیوائی بائی وائی سکوئر انٹو کیپیٹال ایکس مائنس ایکس ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے وائی سکوئر کو ادھر ملٹیپلئے کر دیتے ہیں وائی مائنس سمال وائی انٹو وائی سکوئر this is equal to مائنس ایکس سکوئر کیپیٹال ایکس مائنس سمال ایکس تھوڑا سا سمپلیفکیشن کرتے ہیں اس کی وائی سکوئر مائنس وائی کیوب this is equal to مائنس ایکس سکوئر کیپیٹال ایکس جائے گی تو اس کو ہم تھوڑا ترطیب سے لکھتے ہیں ایکس سکوئر کیپیٹال ایکس پلس وائی سکوئر کیپیٹال وائی this is equal to یہ جو وائی کیوب ہے ادھر چلا جائے گا ایکس کیوب پلس وائی کیوب اب یہ ایکس کیوب پلس وائی کیوب یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس given ہے کہ یہ ہے 2 ایکس اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں this is equal to 2 ایکیوب اوکے یہ ہمارے پاس جو چیز آئی ہے یہ ٹینجن کی ایکس سکوئر کیپیٹال ایکس پلس وائی سکوئر کیپیٹال وائی this is equal to 2 ایکیوب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایکس سکوئر وائی سکوئر ہے یہ کسی پوئنٹ کے کوئڈینیٹس آ جائیں گے ادھر ایکس وائی جو ہم نے پوئنٹ لیا ہے ایکس وائی جو ہم نے پوئنٹ لیا ہے اگر پوئنٹ 1 2 ہے تو ادھر 1 کا سکوئر آ جائے گا پلس ادھر 2 کا سکوئر آ جائے گا 4 y is equal to aq یعنی کہ یہ ایکویشن آف ٹینجنٹ ہی ہے x اور y وریابل میں ٹھیک تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں 2 کا نام دے دیتا ہوں بے شک اس کو 1 کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو 2 کا نام دے دیتے یہ ہمارے پاس ٹینجنٹ آ گئی ہے اب جو کنڈیشن گیون ہے ہمارے پاس جو کنڈیشن گیون ہے وہ ہے x پہ intercept b آتا ہے اور y پہ intercept کیوں آتا ہے انہوں کوارڈینیٹ ایکس استطیب سے لکھیں تو یہ پہلے x کا لے لیتے ہیں پھر y کا ٹھیک تو ہم لکھتے ہیں for x intercept for x intercept 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 sorry یہ spelling for x intercept put y is equal to zero for x capital لکھ لیتے ہیں ٹھیک for x intercept put y is equal to zero تو y کی value یہاں پر zero رکھتے ہیں تو ہمارے پاس x square capital x یہ ہو جائے گا zero this is equal to two a cube یعنی کہ capital x کی value کیا آئے گی بلکہ capital x تو ہمیں دیا ہوا پہلے سے ٹھیک ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے p x intercept p ہے اگر x intercept p ہے تو p کاما یہ small p ہے ٹھیک ہے small p zero یہ ہوگا x intercept تو y کی جگہ zero رکھ دیتے ہیں اس capital x کی جگہ small p رکھ دیتے ہیں یہاں سے p کی value کیا آئے گی یا یہاں سے ہم p کو divide کر دیتے ہیں x square میں بتاتا ہوں 2 a cube divided by p اب یہاں سے ہم کیونکہ x cube بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ relation بھی use کرنا ہے نا یہ جو question میں given x cube plus y cube this is equal to a cube اس کو use کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر x cube بنانا ہے یہاں پر x cube کیسے بنے گا پہلے ہم x کی power دونوں طرف 1 by 2 لے لیتے ہیں 2 a cube divided by p اس کی power 1 by 2 لے لیتے ہیں پھر اس کا دونوں طرف cube بھی لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 by 2 اگر ہم صرف x سے دونوں طرف ضرب کریں گے تو پھر یہ آگے ہمارے پاس 3 یہ cube آگیا اس کے بعد y intercept f y intercept y intercept y intercept میں put کریں 0 q x کی جگہ 0 اور y کی جگہ q تو ہمارے پاس آئے گا یہاں پر اس میں رکھنا تھا نا یہ tangent کی equation x square into 0 plus اس میں y square into y کی جگہ ہم q رکھ دیتے ہیں this is equal to 2a cube 2a cube تو یہاں سے y square کس کے برابر آئے گا 2a cube divided by cube پھر وہی کام کہ ہمیں y cube چاہیے یہاں پر کیونکہ ہم نے اس relation کو استعمال کرنا ہے اس کو تو اس لئے y cube کے لئے ہم اگر y سے ضرب کریں گے تو y نیا آجے گا وہ مسئلہ کرے گا ہم اس کا power پہلے 1 by 2 لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آجے گا 2a cube divided by cube پھر جب دون طرف cube لے لیں سکتے ہیں ٹھیک ایڈ ایڈ 3 and 4 x cube plus y cube is equal to یہ 2a 2a cube divided by p یہ 2a cube divided by p 3 by 2 اور plus یہ دوسرے 2a cube divided by cube اس کی power 3 by 2 اب یہ کیا چیز ہے یہ 2a cube ہے اوکے اور یہاں سے اس کو میں لیتا ہوں 2 کی power 3 by 2 اور a کی power 3 39 تو یہ 9 by 2 ہو جائے گا divided by p کی power 3 by 2 plus 2 کی power 3 by 2 اور 3 by 2 اور a کی power 9 by 2 q کی power 3 by 2 اب یہاں سے 2a cube جو ہے اس کو ہم یہاں سے 2a 2 کی power 3 by 2 a کی power 9 by 9 by 2 کو کامل لے لیتے ہیں ادھر آجے گا 1 by p کی power 3 by 2 plus 1 by q کی power 3 by 2 یہ والا ادھر آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے 2a cube divided by 2 کی power 3 by 2 a 9 by 2 this is equal to اس کو اوپر لے جاتے ہیں اس کی power ہو جائے گی minus 3 by 2 اور اس کی power ہو جائے گی کیوں کی power minus 3 by 2 اور یہ چیز ہمیں چاہیے ادھر 2 کی power اوپر 1 ہے یہ اوپر جا کے minus ہو جائے 2 کی power 1 minus 3 by 2 کریں تو 2 minus 3 by 2 2 2 کی power minus 1 by 2 آئے گا اور a کی power 3 ہے نیچے سے 9 by 2 جائے گا تو اس کی power ہو جائے گی 3 to the 6 minus 9 by 2 یعنی کہ minus 3 by 2 a کی power minus 3 by 2 this is equal to t ki تو یہ relation ہم نے ثابت کرنا تھا تو یہ ثابت ہو چکا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا تھا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ اس کا derivative لیں اس کا derivative لے کے tangent کی equation بنائیں یہ بن جائے گی simplification کے بعد tangent کی equation میں آپ x intercept بھی رکھیں اور y intercept بھی رکھیں تو دو نئی ہمارے پاس relation آ جائیں گے جو without x اور y ہوں گے یعنی اس side پہ نہ x ہے نہ y ہے اس x اور y کو eliminate کرنے کے لیے ہم یہ relation use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ relation use کرنے کے بعد تھوڑی سی simplification کریں گے simplification